تو انڈیا جو ہے وہ کس چیز پر بات کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی پر بات کر رہا ہے کہ اس کو کیسے اس کو ڈیگولیٹ کیا جائے تاکہ یہ ٹیپ ٹیرر فینینسنگ آپریشنز میں نہ استعمال کی جا سکے چھے ماہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ بیرازگار ہوئے ہیں کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد بھارت جو تھا وہ جو ہے وہ روس کے بہت قریب تھا سوویٹ یونین کے قریب تھا جو بہت بڑی قوت تھی تو امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ مخلص تھا شروع میں آپ نے دیکھیں انہوں نے جو ہمیں امداد دی جو کچھ کیا تو اس میں اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ مخلص تھے جیسے جیسے حرات بدلتے گئے پاکستان کمزور ہوتا گیا بھارت مضبوط ہوتا گیا اور تو انہوں نے کی سٹریٹیجی چینج ہوئی تو پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ اب سیونٹی فائی پرسنٹ تک ہو گئے معیشت تو ٹینک کر رہی ہے معیشت کا تو ہلیا بگڑ رہا ہے تو ملک کا تو دیوالیا نکلنے والا ہے پاکستان کے اوپر دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ دیٹ کیپس پریسرائزنگ پاکستان اور وہ پریسرائز کرتا رہتا ہے ڈیفرنٹ ڈیسیلیف آگزامل نگا جی نئے ٹیکنالوجیز آتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خودکشی نہیں تو اور کونسی خوشکسی ہوتی ہے یہ ہم خودکشی کیوں کر رہے ہیں یہ وہ والی بات ہے جو اس دن پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کسی مسلم ملک کے پاس نہیں ہے اب نریجنا موڈی صاحب جو تھے وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے that was about combating financing for extremist groups اس کے اوپر بات کر رہے تھے انڈیا آپ کو پتہ ہے یہ ایک terror financing ہے cross border terrorism ہے اس کے اوپر انٹرنیشنلی بولتا رہتا ہے regularly perspective دیتا ہے اور اس کا جو اشارہ ہے یا کئی دفعہ open کھلے عام جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نہ ہماری leadership کو پتہ ہے cryptocurrency کیا ہے اور یہ کیسے طرح میرا خیال ہے پاکستان نے ویسے bank کی ہوگا اس کو بھی اب یہ جو crypto market ہے اب دیکھیں کہ جو digital transactions ہیں and all that اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پیم موڈی ہیں اور انڈین سرکاروں نے کہا یہ جو bitcoin ہے اس کو انہوں نے کہا جی یہ جو نئی youth ہے اس کے لیے انہوں نے کہا یہ ایک risk ہے اور یہ ہماری youth کو جو خراب بھی کر سکتی اور غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی اور انڈیا کا یہ تو چلو ایک اس کا perspective ہو گیا لیکن countering financing of terrorism ٹھیک ہے جی تاکہ یہ جو private currencies ہیں یہ basically وہ کہتے ہیں جی this is a national security threat for india and this should be so یہ جو نئی kind of technologies ہیں جو terror funding کے لیے recruitment کے لیے جو dark net پہ available ہیں اور یہ private currencies جو امرج کر رہی ہیں this is something because یہ state کے apparatus or state کے ambit سے باہر آتی ہیں تو this is something which could be a challenge so میرا خیال ہے کہ یہ obviously india جیسا مول کے اس کے اوپر what could be the internal dynamics کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں یہ کیوں اس کے اوپر اتنی زیادہ بحث کر رہے ہیں اور کیوں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ تو digitization کی بات کرتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے جو ہمارے پاس youth ہے لیکن وہ کیوں یہ جو private currencies ہیں اور جو نئی kind of technology ہے اس کو کیوں resist کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ایک لبی سہر حیصل بحث ہونی چاہیے اور cryptocurrencies india کے اندر وہ یہ رہی ہیں involved پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے تو بین کر دیا تھا لیکن پاکستان میں لوگ illegally یہ استعمال